ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ایچی سی کریو اس ویڈیو میں ہم آئیوش کے بگنر لیول کورسز کو ڈسکس کریں گے جس میں ٹاپ آف دا لائن انیشیل سٹیج کے اوپر ہیلتھ انڈ سیفٹی فیلڈ کو جوائن کرنے کے لیے آئیوش ایم ایس یعنی آئیوش مینجنگ سیفلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس کے تحت ہم آئیوش ورکنگ سیفلی کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آئیوش کا نیو ای سرٹیفکیٹ جو کہ اپڈیٹڈ ڈیزائن ہے along with qr code اور along with other verification اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is آئیوش آئیوش بسیکلی ایک اورگنیزیشن ہے یوکے بیسڈ اورگنیزیشن ہے جس میں آئی او ایس ایچ سٹینڈ فور انسٹیٹیوٹ آف اوکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ مطلب کہ آئیوش ایک گلوبل اورگنیزیشن ہے یوکے بیسڈ اورگنیزیشن ہے جو کہ دنیا میں پوری ورڈ میں ہیلتھ اور سیفٹی کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ آوٹ کر رہی ہے اس طرح سے آئیوش آفرنگ پروفیشنل کوالیفکیشن تو ریڈزہ سٹینڈر آف ہیلتھ اور سیفٹی اندھا وارگ پلیس پروفیشنل کوالیفکیشن جو ہے یہ پروائیڈ کرتی ہے ورکرز کے لیے منجرس کے لیے سیفٹی پروفیشنل کے لیے انوڈر تُو پرموٹ ہیلتھ and سیفٹی in the workplace ایوش سے دفرین ہیلتھ اور سیفٹی پروفیشنل ایک چارٹیڈ بوڈی ہے ایوشیٰ پروائیڈز کرتی ہے ہیلتھ اور سیفٹی پروفیشنل کو اور آئیوشیزیس پروٹی سیفٹی پروفیشنل کو آئیوشی سے دفرین ہیلتھ اور سیفٹی پروفیشنل ڈیفرنٹ میمبرشپس ایکوائر کرتے ہیں جس میں سٹارٹنگ لیول کے اوپر ٹیک کے ایوش میمبرشپ ہے دن سرٹیفائیڈ ایوش میمبرشپ ہے دن چارٹڈ میمبرشپ ہے دن فیلو میمبرشپ ہے یہ ہیلتھ اور سیفٹی پروفیشنلز کی انٹیگریٹی کو شو کرتا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے سرٹیفکیٹ کی طرف یہ بریف انٹرڈکشن تھا ہمارا ایوش سے مطلق ایوش بیسیکلی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہیلتھ اور سیفٹی کی کوالفکیشنز آفر کرتا ہے اب ہم بات کریں گے ایوش مینجنگ سیفلی اور ورکنگ سیفلی کی بسیکلی ٹو بیسیک کورسز جو کہ ویل نون کورسز ہیں جو ہمارے ریجن میں کروائے جاتے ہیں جو کہ گلپ میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں یہ ہمارے ایجین ریجن میں جو پاپلر کورسز ہیں وہ ایک مینجنگ سیفلی ہے اور ایک ورکنگ سیفلی ہے دیفرنس دونوں کا کیا ہے جو مینجنگ سیفلی ہے یہ منجرز کے لیے ٹیم لیڈرز کے لیے سپرو وائزرز کے لیے ہیلتھین سیفٹی پروفیشنلز کے لیے سکلڈ ورکرز کے لیے جو ہے یہ پروائیڈھ کے جاتے ہیں جبکہ ورکنگ سیفلیز یہ پیسیفکلی ورکرز کی سیفٹی سے ریلیوینت ہے اور یہ کمپنی کے کامن ایمپلوئیز جا فرنٹ لائن ورکرز کو یہ کوالیفکیشن کروائی جاتی ہے تو سیمپلی دیٹ اگر آپ ہیلتھ اور سیفٹی پروفیشن کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ اور سیفٹی کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں then you have to go for آئیوش منجنگ سیفلی جو کہ ایک بگنر لیول کا لیول ون کا آئیوش کورس ہے ویل نون کورس ہے اور سٹارٹنگ ریول کے اوپر اگر آپ آئیوش منجنگ سیفلی کو سمجھ کے کر لیتے ہیں تو آپ کی ایک اچھی بیس بن جائے گی ہیلتھ اور سیفٹی کو فیلڈ کو جوائن کرنے کے لیے اور آگے فردر مطلب اس میں پروگرس کرنے کے لیے سب سے پہلے آئیوش ورکنگ سیفلی کو دیکھ لیتے ہیں ون دی کا کورس ہے جیسا کہ میں نے بتایا ورکرز کے لیے بیسیکلی یہ کورس ہے there are four key modules just اس میں چار چپٹر چار موڈیولز ہیں جس میں چپٹر نمبر 1 یا موڈیول نمبر 1 introduction to working safely ہے موڈیول نمبر 2 defining hazards and risks کے بارے میں اس میں information ہے then identifying common hazards and then enhancing safety performance یہ چار بیسیک موڈیولز ہیں جس میں basic beginner level کی information workers کو پروائیڈ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جو daily routine activities ہیں ان کو safely کس طرح سے complete کر سکتے ہیں جبکہ نیکسٹ آئیوش منجنگ safely ہمارے پاس یہ proper health and safety professionals, managers, team leaders supervisors کے لیے design کیا گیا ہے اس میں in detail health and safety کو discuss کیا گیا ہے اور یہ basically three days کا course ہے مطلب اگر آپ اس course کو acquire کرتے ہیں تو تین دن کی آپ کی classes ہو سکتی ہیں physical classes بھی ہو سکتی ہیں and جو ہمارے پاس zoom یا online classes بھی ہو سکتی ہیں depending upon آپ نے کس institution سے اس کی registration کروائی ہے تو course content کی بات کر لیں گے there are seven basic modules tools for ios managing safely first one is introducing managing safely اس میں ہمارے پاس بتایا گیا کہ ہم نے health and safety کو کیوں manage کرنا ہے health and safety کی roles and responsibilities کیا ہوتی ہیں then understanding your responsibilities then module 3 is identifying the hazards module 4 is assessing the risks module 5 is controlling the risks and module 6 is investigating accidents and incidents and last module 7 is mirroring performance تو یہ seven basic modules ہیں ios managing safely کے ایک well designed ایک precise course جو ہے وہ develop کیا گیا ہے اگر آپ یہ ساتوں modules اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں مطلب ان کو understand کر رہیتے ہیں تو آپ کی ایک strong base جو ہے وہ بن جائے گی health and safety کے field کے لیے health and safety کے field میں آپ initiate کر سکتے ہیں further qualifications جو ہے وہ acquire کر سکتے ہیں آپ کی ایک اچھی understanding جو ہے وہ develop ہو جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایوش کا new e-certificate یہ اس کا new updated design ہے bottom left corner کے اوپر اس میں qr code add کر دیا گیا ہے design change کر دیا گیا ہے certificate number with date of birth اس کی verification ہے مطلب کہ اب جو piracy تھی یا duplicate certificates جو market میں available تھے ان سے ہمیں directly ہم مطلب back out کر جائیں گے directly جب آپ کسی بھی institution سے registration کروائیں گے آپ کو email آئے گی اس کی registration کی e-book آپ کو directly آپ کے email ID کے اوپر send کی جائے گی اور اسی طرح سے on course completion آپ کو certificates بھی آپ کے directly آپ کے inbox میں email ID کے اوپر آ جائے گا اور اسی e-certificate کو آپ اپنی CV میں add کر سکتے ہیں most of the certificates جیسا level 6 کے courses ہیں level 7 کے courses ہیں ان کے e-certificates ہی اب آتے ہیں hard form میں یہ نہیں provide کرتے تو یہ ایک better improvement ہے جو recently ios کی طرف سے کی گئی ہے اپنے certification system میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ e-certificate کا فائدہ کیا ہے ios managing safely کا certificate e-certificate ہمیں مل رہا ہے updated design QR code سے verification جو previous old certificate جو hard form میں ملتا تھا اس کے اوپر QR code نہیں تھا duplicate certificate market میں مل رہے تھے اب ان چیزوں سے ہمیں مطلب ہم بچ سکتے ہیں quick process within one month step 45 days میں آپ certificate جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا and authentic certificate ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی registration ہوئی ہے ایمیل آئے گی اس کے بعد آپ کو complete certificate ہے وہ بھی ایمیل آئے گا تو یہ ایک authentic system ہے original certification کو acquire کرنے کا next job scope کی بات کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں بتایا آئیوش beginner level کا ایک course ہے اس کے اوپر آپ کو basic level جو ہے جو ہے health safety کے فیلڈ میں جس میں fire watcher کی job ہے جس میں whole watcher کی job ہے konfined space attendant بھی بھی سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس safety assistant کا job role ہے اسی طرح سے stand by man کا job role ہے تو یہ beginner level کی job آپ کو اس کے بعد مل سکتی ہے آپ کو ایوش کے بارے میں اچھا ایک idea ہو گیا ہوگا بیسکلی آئیوش کیا ہے آئیوش کو کس طرح سے acquire کیا جاتا ہے اس کے modules کون سے ہیں اور ہمیں آئیوش مینجنگ سیفلی کرنا چاہیے یا working سیفلی کرنا چاہیے تو بیسکلی آئیوش مینجنگ سیفلی کے لیے ہی جانا چاہیے اگر آپ ہیلت سیفٹی میں اپنا کریر سٹارٹ کر رہے ہیں اور most of the institute یہی certificate آپ